بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال پوچھا گیا کہ مقروض شخص کے جس نے کسی کو قرض ادا کرنا ہے اس پر قربانی کا کیا حکم ہوگا آیا کہ قربانی واجب ہوگی یا نہیں اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے قرض کی اقسام سمجھنا ضروری ہے قرض کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں پہلی قرض میعادی اور دوسری قرض غیر میعادی قرض میعادی سے مراد ایسا قرض ہے کہ جس کی ادائیگی کی کوئی میعاد کوئی مدت مقرر ہو جو ایک خاص مدت خاص ڈیوریشن میں ہی آپ نے ادا کرنا ہے سامنے والا اس مدت سے پہلے آپ سے مطالبہ نہیں کر سکتا ہے یہ قرض قرض میعادی کہلاتا ہے مثال کے طور پر انسٹالمنٹ یا قسطوں کا معاملہ کہ آپ کوئی چیز قسط پر خریدتے ہیں انسٹالمنٹ پر خریدتے ہیں آپ نے اس چیز کی رقم ایک خاص مدت میں ادا کرنی ہے مثال کے طور پر دس لاکھ کی گاڑی خریدی ہے اور تیئے یہ پایا ہے کہ ہر ماہ دس ہزار پے کر کے مکمل پیمنٹ ادا کی جائے گی اب ہر ماہ آپ نے جو دس ہزار پے کرنے ہیں یہ ایسا قرض ہے کہ جس کی ادا کی کی ایک خاص مدت مقرر کر لی گئی ہے اس مدت سے پہلے سامنے والا آپ سے مطالبہ نہیں کر سکتا ہے ایک خاص ڈیوریشن پر ہی آپ نے اس قرض کو ادا کرنا ہے یہ قرضیں میعادی ہو گیا دوسرا قرض قرض ہے غیر میعادی جس کی ادا کی کی کوئی خاص میعاد کوئی خاص مدت مقرر نہ ہو بلکہ سامنے والا جب چاہے آپ سے مطالبہ کر سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر لوگوں سے ضرورتاً قرض لیا گیا اس میں میعاد وغیرہ مقرر نہیں کی گئی اور سامنے والا جب چاہے مطالبہ کر سکتا ہے تو ایسا قرض قرضیں غیر میعادی کہلاتا ہے جس کی کوئی مدت فکسٹ نہیں ہے بلکہ سامنے والا جب چاہے ڈیمانڈ کر سکتا ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ پر قرض میعادی لازم ہے یا قرض غیر میعادی ہے اگر تو قرض غیر میعادی ہے یعنی ایسا قرض ہے کہ سامنے والا جب چاہے مطالبہ کر سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا قرض ہے اللہ کے قرض سے مراد یہ کہ پچھلے سالوں کے آپ نے زکاة ادا کرنی ہے یا صدقات و فطرات ادا کرنے ہیں یا آپ نے منت مان لیتی صدقات و خیرات کرنے کی وہ آپ نے ادا نہیں کی ہے تو یہ اللہ کا قرض کہلاتا ہے اور یہ بھی غیر میعادی میں شامل ہے تو اگر قرض غیر میعادی آپ پر لازم ہے چاہے بندوں کا قرض یا اللہ کا قرض تو نصاب سے آپ مائنس کریں اور دیکھیں کہ اب آپ کا کتنا نصاب باقی رہتا ہے اگر تو قرض مائنس کرنے کے بعد بھی آپ صاحبی نصاب رہتے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی مثال کے طور پر ضرورات زندگی کے علاوہ ایک لاکھ کیش ہے ایک لاکھ کیش میں آپ پر اسی ہزار کا تو قرض ہے آپ نے اسی ہزار مائنس کیے پیچھے آپ کے پاس صرف بیس ہزار باقی رہ گئے اور بیس ہزار نصاب تک نہیں پہنچتے یعنی سارباون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر نہیں پہنچتے ہیں تو قربانی واجب نہیں ہوگی یا مثال کے طور پر آپ کے پاس ضرورات زندگی کے علاوہ دو لاکھ کیش ہے اس پر قربانی واجب ہے لیکن آپ کے اوپر ایک لاکھ قرض بھی ہے جب آپ نے ایک لاکھ اپنا قرض ہے غیرہ میعادی مائنس کر کے دیکھا تو پیچھے ایک لاکھ باقی رہ گیا ایک لاکھ نصاب تک پہنچتا ہے ایک لاکھ سارباون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس ایک لاکھ پر قربانی واجب رہے گی تو قرضے غیرہ میعادی کو آپ ٹوٹل کمپلیٹلی مائنس کر کے دیکھیں کہ پیچھے نصاب اگر باقی رہتا ہے تو قربانی واجب ہوگی اور اگر آپ صاحبی نصاب نہیں رہتے تو قربانی واجب نہیں ہوگی دوسری صورت قرض میعادی کے بارے میں جو ہم نے جانا کہ ادائیگی کی ایک خاص مدد ہے یاد رکھیں یہ قرض مکمل طور پر نصاب سے مائنس نہیں کریں گے بلکہ صرف اتنا ہی مائنس کریں گے جتنا آپ نے فوری طور پر ادا کرنا ہے مثال کے طور پر دس گیارہ بارہ ذلہجہ جو ایام قربانی ہیں اس کے فوراں بات آپ نے یہ قرض ادا کرنا ہے یا اس سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے تو وہ آپ نصاب سے مائنس کریں گے کمپلیٹ کرز مائنس نہیں کریں گے جیسے ہم نے قسطوں کی مثال سمجھی کہ دس ہزار آپ نے ہر ماہ پے کرنے ہیں اب ذلہجہ میں جو آپ نے دس ہزار پے کرنے ہیں صرف اسی کو آپ مائنس کریں گے کمپلیٹلی دس لاکھ آپ مائنس نہیں کریں گے قرض میعادی میں جو رقم آپ نے فوری طور پر ادا کرنی ہوتی ہے بس اس قرض کو مائنس کر کے دیکھیں کہ پیچھے اگر نصاب باقی رہتا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہوگی اور اگر پیچھے نصاب باقی نہیں رہتا ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں علوم دینی اچھے انداز میں سیکھنے سمجھنے شرع احکام کو سمجھ کر اپنے آمال کی حفاظت کرنے اپنے عبادات کی حفاظت کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم